بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان کی نئی اور آزاد خارجہ پولیسی کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کشدگی کا شکار ہیں اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی اسرائیل کو مسلم دنیا سے تسلیم کروانے کے جنون نے اسلامی دنیا کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے خاص طور پر سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کی گئی اہم پیش رفت کے بعد دوستو پاکستان نے اپنی خارجہ پولیسی میں بڑے کی واضح انداز میں عرب ممالک کو کشمیر کے مسئلے پر واضح موقف اختیار کرنے کا کہا جس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کشدگی آگئے اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان نے اس پر کوئی بھی کمپرومائز کیے بغیر سعودی دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا سعودی عرب نے پاکستان کو دیا گیا تین عرب ڈالر کا کرز واپس مانگ لیا جس میں سے پاکستان نے دو عرب ڈالر واپس دے دیا ہے اور ایک عرب ڈالر جنوری میں واپس کرنا ہے دوستو رکم کی واپسی کے لیے راز کی طرف سے دباؤ ڈالنا غیر معمولی تھا تاہم تاریخی طور پر دوست ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشدگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت نے اس میں انٹری ماری اور املیکی بلوگ کا حصہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی دوستو سعودی عرب کا نوجوان شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ اسرائیل کو اپنا مائے باپ تسلیم کر چکا ہے اس نے کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اور سعودی عرب کو ایک سیکولر ملک بنانے کی ٹھان رکھی ہے وین 2030 کے جو منصوبہ نیوم شہر کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اس کے اندر بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی جائیں گی وین 2030 کے نام پر سعودی شہزادے کو تو شاہ سلمان نہ روک سکا لیکن اب پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو شٹ اپ کال دے دی ہے اور بڑے ہی واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں دوستو سعودی شہزادے کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید کشیدہ کرنے کے لیے آئے روز نئے نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں گزشتہ روز سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سے اسلام کی آئیڈالوجی اور چودہ سو سالہ پرانی تاریخ بھی مانگ لے گئی جس کے بعد سعودی بادشاہ شاہ سلمان کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا شاہ سلمان نے ایک زیرک اور اکل مند بادشاہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نوجوان بیٹے کو شیڈ اپ کال دیتے ہوئے پاکستان میں سعودی سفیر کو بھیجا ہے جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے لیے سعودی بادشاہ شاہ سلمان کا خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں دوستو اس ملاقات کے اندر بڑی اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں دوستو اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہ سلمان کی امام پر ہی پاکستان میں تائناس سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں سعودی سفیر نے شاہ سلمان کا خصوصی پیغام پہنچاتے ہوئے پاکستانی فوج کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سیکیورٹی کے معاملے میں پاکستان بھارت یا دیگر کسی بھی ملک کو اہمیت نہیں دے گا اور دوستو اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اور وہاں پر جا کر انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا خصوصی پیغام دیا جس کے بعد عرب امارات کے شہزادہ زیاد کا دماغ ٹھکانے پر آیا اور اس نے پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بڑی سرمایہ کاری اور دیگر اہم معاملات پر بھی تبادہ خیال کرتے ہوئے پاکستان کو یقین دلایا کہ بھارت عرب امارات کے لیے پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے دوستو دوسری جانب اب ایک اور اہم پیغام سعودی بادشاہ کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بھیجا گیا ہے دوستو سعودی صفیر نواب بن سعید المالکی کی وزیراعظم پاکستان عمران خان سے یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کی ٹائم ایک بہت زیادہ اہم ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر کے آج چکے ہیں اس کے بعد آنے والے چند دنوں میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی عرب کا دورہ متوقع ہے دوستو آج کی وزیراعظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طرف سے پاکستان کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے دوستو سعودی صفیر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی عالی ستھی ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے نہ کہ کم ہوں گے اس لیے پاکستان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سعودی عرب کی قیادت پاکستان کو خاص اہمیت دیتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ سعودی صفیر نے ایک اور بڑی اہم بات وزیراعظم پاکستان سے کہی اور وہ یہ تھی کہ سعودی عرب خطے کے تمام اشیوز پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے یعنی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جس کا محمد بن سلمان کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ فیلحال کشمیر کو بھول کر میری بات مانتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرو لیکن سعودی بادشاہ کی طرف سے بھیجے گے پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام اشیوز پر سعودی عرب پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے اور دوستو یہاں پہ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے وہ سعودی صفیر کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے ہوئی ملاقات میں نیول چیف کے ساتھ سعودی صفیر نے سیکیورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ بحری تعاون پر بھی بات چید کی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت خطے کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے سعودی عرب کا نوجوان شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو آگ میں جھونکنے کی تیاری کر رہا ہے اسی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو بھول کر صرف اور صرف امریکی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن دوستو پاکستان نے ازادانہ خارجہ پولیسی کی وجہ سے سعودی عرب کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے قومی فیصلوں میں کسی ملک کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی دوستو دسمبر 2019 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشمکش کی کہانی سامنے آئی تھی کہ جب کلالمپور میں ہونے والے پانچ ملکی سربراہی کانفرنس سے پاکستان سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہڑ گیا تھا کلالمپور میں پاکستان ترکی قطر اور ایران کے سربراہان کو بلائے گیا تھا اور اس اجلاس کو OIC کے متبادل پلیٹ فارم کی تشکیل کی جانب پیشرف سمجھا جا رہا تھا دوستو پاکستان پر سعودی دباؤ کی کہانی ترک صدر رجب طیب ردگان کی زبانی سامنے آئی تھی اور پھر تفصیل نکلتی چلی گئی اس ممکنہ اتحاد کو واشنگٹن میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور مالی مسائل کا شکار پاکستان کو سعودی عرب کے دباؤ کو سہنا پڑا دوستو خطے میں بنتے نئے اتحاد موجودہ پاک سعودی کشمکش کی وجہ سے بن رہے ہیں پاکستان کی اپنی معاشی اور سیکیورٹی ضروریات ہیں اور سعودی عرب اس وقت کئی طرح کی مسائل سے نمٹ رہا ہے جن میں سے سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے خراب صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ کبھی ٹیکس فری کہلانے والا ملک اس وقت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر چکا ہے محصولات کی مد میں اس کی آمدن بائس فیصد کم ہوئی ہے پھر سعودی عرب تیل کی دولت پر مستقل انحصار ختم کر کے نئے شعبوں کی تلاش میں ہے اور کبھی ملازمتیں نہ کرنے والے سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سعودی بھائیچارہ ختم ہونے اور انقلابی خارجہ پولیسی کے دعوے کے بعد پاکستان امریکی کیمپ سے باہر نکل آیا ہے اور اس کے بعد سعودی عرب کو دو عرب ڈالر واپس کرنے کے بعد پاکستان کی اہمیت کا اندازہ سعودی قیادت کو اچھی طرح سے ہو چکا ہے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مخالف ہیں وہ اس معاملے پر پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اب شاہ سلمان کی طرف سے جو پیغام پاکستان کو بھیجا گیا ہے وہ بڑا ہی واضح ہے کہ نو عمر شہزادہ بعض اوقات جذباتی فیصلے کرتا ہے جو کہ یقینی طور پر شاہ سلمان کے فیصلوں کی ترجمانی نہیں ہوتی دوستو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے پیدر پے سعودی سفیر کی ملاقاتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے نئے بلوک میں جانے کے بعد اور نئے عالم والی امریکی قیادت کے بعد خطے کے حالات یکثر تبدیل ہو جائیں گے اسی وجہ سے شاہ سلمان نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بہتر خارجہ تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے اپنے سفیر کو پاکستان کی تمام عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے تاکہ مصبت پیغام دے کے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب ہونے سے بچائے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس